اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمود غزنوی کا ایک واقعہ سنائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گا ناظرین اکرام محمود غزنوی نے ایک دن فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کون ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروائے گا تو ایک غریب آدمی کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو زیارت کروا دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ میں غریب ہوں چھ مہینے کا خرچہ آپ کو دینا ہوگا میرے بچوں کا محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے چھ مہینے کے بعد محمود غزنوی نے اس کو بلایا کہ ہاں جی خضر علیہ السلام کی ملاقات کا کوئی وظیفہ مکمل ہوا اس غریب آدمی نے کہا کہ کچھ وظیفے الٹ ہو گئے چھ مہینے اور چاہیے محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے سال کے بعد اس غریب آدمی کو پھر محمود غزنوی نے بلایا اور پوچھا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ میرے ملاقات کا امکان پیدا ہوا آپ وظیفے جو کر رہے ہیں دریا کے کنارے اس غریب آدمی نے کہا کہ سرکار میں کہاں اور خواجہ خضر علیہ السلام کہاں میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا غریب آدمی تھا ویسے میرا روٹی پانی چل گیا ایک سال محمود غزنوی کی مجلس لگی ہوئی تھی جس میں ہزاروں لوگ موجود تھے غوث بھی تھے کتب بھی تھے عبدال بھی تھے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے تو اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بتاؤ جو باشا سے جھوٹ بولے اس کی کیا سزا ہے وہ وزیر کہنے لگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے محمود غزنوی کی مجلس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا باشا سلامت اس نے ٹھیک کہا تو محمود غزنوی نے مجلس میں اپنے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہے تو اس نے کہا گردن نہ اتاریں جلدی مر جائے گا اس پر کتے چھوڑیں کتے اسے نوچ نوچ کر کھائیں گے تاکہ اس کو پتا چلے کہ باشا سلامت سے جھوٹ نہیں بولا جاتا تو وہ بزرگ نورانی چہرے والے کہنے لگے کہ باشا سلامت اس نے ٹھیک کہا پھر محمود غزنوی نے حضرت عیاز سے کہا کہ آپ بتائیں عیاز عیاز نے کہا کہ باشا سلامت ایک غریب آدمی تھا اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی اور ایک سال پیسے دینے سے آپ کے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی آپ اس کو معاف کر دیں وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگا بلکل اس نے ٹھیک کہا محمود غزنوی نے اس نورانی چہرے والے بزرگ کو قریب بلائیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی جو گردن اتارنے کا کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ کتے چھوڑ دی جائیں وہ بھی ٹھیک ہے محمود غزنوی کی بات سن کر وہ بزرگ بولے کہ باشا سلامت جس نے کہا کہ گردن اتار دو اس کا خاندان قسائی تھا تو اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے کیونکہ گردنیں اتارنے کے یہ عادی ہیں اور پھر بزرگ بولے کہ غلطی تو تمہاری ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو وزیر بنایا اور پھر بزرگ بولے کہ جس نے کہا کہ کتے چھوڑ دو اس کے آباؤ اجداد باشاہوں کے کتے نہلاتے تھے اس لیے اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے اس نے اپنی فطرت اپنے خون کا بتایا ہے اور پھر بولے کہ رہ گیا آیاز اور یہ سید ہے اور سید کربلا میں لٹ بھی گئے مگر اوف تک نہیں کی وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ سید ہے جب یہ کہا کہ یہ سید ہے تو محمود غزنوی کرسی پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے ایاز تم نے آج تک نہیں بتایا کہ میں آل رسول میں سے ہوں اتنا ظلم کیا تم نے بتایا نہیں تم نے آج تک مجھے بتایا نہیں کہ میں آل رسول ہوں اتنا ظلم کیا تم نے بتایا نہیں آج تک تو ایاز فرمانے لگے کہ اچھا میرا راز ان بزرگوں نے فاش کیا ہے میں بھی آپ کے سامنے ایک راز فاش کرنا چاہتا ہوں محمود غزنوی نے کہا وہ کیا ہے تو ایاز بولے یہ بزرگ ہیں یہ خود حضرت خوجہ خضر علیہ السلام ہیں ناظرین کرام ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں شکریہ اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی ناظرین اکرام اس کو شیئر کریں ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں موسیقی